نیکش نائن نیوز میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ ابرارالاقرہمان آپ کو بتا دیں اس بیم جوتی موریا کو لے کر ترہ ترہ کی خبریں اس وقت آپ کو سننے کو مل رہی ہوگی لیکن آج میں اس بڑے جو ہے خبر سے روبرو آپ کو کروانے جارہو جس کو سننے کی بات آپ کہیں نہ کہیں بہوچک کر رہ جائیں گے آپ جو اچمبت ہو جائیں گے کیا جوتی موریا سے جڑا ہوا یہ بھی معاملہ سننے کو مل سکتا تھا سوال یہ ہے کہ اس سمیں جو یہ پورا مدہ جس ڈنگ سے لگتار گرماتا ہوا نظر آ رہا جس کو لے کر کے سیاسی طور پر کئی بڑے سیاسی بہوال جو دیکھنے کو مل رہے لیکن آج یہ کہا جا رہا ہے کہ آلوک کمار موریا بھلے اس پورے معاملے پر خود کو نردوش بتا رہے لیکن اب کوٹ کے جو آدیش آنے کی بات کہہ جاری ہے کوٹ نے جو اس پورے معاملے پر جوتی موریا اور منیش دوبے کے خلاف فیصلہ لینے کی بات کہی ہے اور جو کوٹ کا رویہ جو کوٹ کا رخ دیکھنے کو مل رہے اسے یہ سیدھے طور پر جو ہے پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ کوٹ اس معاملے میں کسی بھی ڈنگ سے کسی کو بھی بخشنے والا نہیں ہے اور ابھی تک جو تمام ثبوت رکھے گئے ہیں اس کے آدھار پر تو یہ کہا ہی جا سکتا ہے کہ آلوک کمار موریا بھلے اس معاملے میں کہنے کہیں ان کو ایک امیت ضرور ہو کہ وہ بس سکتے ہیں لیکن اس پر بھی ابھی تک جو ہے از پشت دھنگ سے نہیں کہا جا سکتا ہے کہ آلوک کمار موریا کو اس میں جو ہے سزا نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ ان کے خلاف بھی کئی بڑے ثبوت جو پیش کیے گئے ہیں اور ان ثبوتوں کے آدھار پر جوتی موریا کے حوصلے جو بلند ہیں لیکن فیلحال تو جوتی موریا یہاں پر گھڑتے ہوئی نظر آ رہی ہے منیش دوبے اور جوتی موریا یہاں پر پوری طریقے سے اس معاملے میں لپڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جلدی گرفتاری کو لے کر کے خبر بھی سننے کو مل سکتی ہے اور اس پر کوٹ نے بالکل اس طریقے کے جو سخت نردیش ہے وہ بھی جاری کر دی ہیں تو ایسے میں دیکھنا ہی ہوگا کہ یہ واقعی دلچسپ معاملہ ہے جس پر پوری دیش کی جنتہ کی نظر بنی ہوئی ہے کہ دو آدھکاری جو سرکاری سیوہ میں ہیں وہ کس ڈھنگ سے اس معاملے میں جو ہے یہاں پر فنستے ہوئے نظر آ سکتے ہیں فیلال تو آپ کو انتظار کرنا ہی ہوگا کیونکہ اس سمجھ جو اپ ڈیٹ ہے وہ ہم آپ تک پہنچائی رہے ہیں اب جو اس معاملے میں نہیں اپ ڈیٹ آنے والی ہے اس سے اگر آپ کو جھوڑے رہنا ہے تو دیکھتے رہیے نیکش نائن نیوز کو فیلال مجھے دیجئے ازاجت دھنیواد